تو دوستوں سیڈز اور کٹنگ سے آسانی سے گروہ ہونے والا یہ پھولوں والا یہ پلانٹ ایڈینیم ہے اپنے موٹے کورڈک کے کارنے یہ سب کو پسند آتا ہے یہ نسری میں آسانی سے سو روپے سے لے کر دو سو روپے میں ملنے والا یہ پلانٹ دو قسم میں ریبی کم اور اوبیشم ورائٹے میں مل جاتا ہے پھولوں کی بات کریں تو یہ الگ الگ رنگوں میں اور ہائیبریڈ پلانٹ جنہیں ڈرافٹ کیا ہوا ہر نرسری پر پلد ہوتا ہے بڑوار اس کے کچھ دیوی ضرور ہوتی ہے اس کی ٹینیاں جب لمبی ہو جائے تو اس میں پانی سٹور ہونے کے کارن ان میں بہار بڑھتا ہے اور ٹینیاں نیچیوں کو لٹکنے لگتی ہے تب پھولتا ڈی شیپ دکھنے لگتا ہے اس لیے اڈینیم پلانٹ کو شال میں ایک یا دو وار کٹنگ اور ریپورٹنگ کرنا بہت ضرور ہی ہو جاتا ہے اس پلانٹ کو پانی بہت کم ماترہ میں چاہیے پانچ سے چھ دن بعد بھی پانی دو تو چلے گا یہ پلانٹ اپنے اندر پانی سٹور کر لیتا ہے اور جب ضرور تو اپنے اندر سے پانی کام میں لیتا رہتا ہے بیچ سے لگے پلانٹ کا ٹرنگ کافی موٹا ہوتا رہتا ہے کٹنگ سے لگا ہوا پلانٹ پھول تو دیتا ہے لیکن اس کا ٹرنگ زیادہ موٹا نہیں ہوتا دوپ اسے بہت پسند ہے دن میں چار سے چھ گھنٹے کی دوپ انہیں رکھنے نہ چاہیے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے ایک شاپ بلیڈ یا نئی بلیڈ اور میرے پاس یہ سینٹریج کی بلیڈ ہے اس کو یہاں سے میں کٹ کروں گا کیونکہ پچھلے سال میں نے اس کے پیچھے سے کٹنگ کی اتنی لمبی لمبی ٹینیاں ہو اس کی ہو گئی ہے اور یہاں سے جو ہے اوپر نوڑ یہ پچھلے سال کیا ہوا ہے اب یہاں سے اس کی کٹنگ کر دوں گا یہ ہارڈ کٹنگ ہو گی پوری طرح سے اور یہاں سے اس کو کٹنگ کر دوں گا اس کے نیچے سے پہلے پچھلے سال میں نے کی ہوئی ہے تو اس کے آگے سے میں اس کی ہارڈ کٹنگ کر دوں گا اور اس کی کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کا ساندار اپ ڈیٹ بھی بتاؤں گا میں بلیڈ بلکل شارپ ہونی چاہیے اور شارپ ترکے سے ہی کٹنگ ہونی چاہیے اس کی ٹینیوں سے گھڑا گھڑا گوند جیسا سیپ نکلتا رہتا ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں تو کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کی اوپر فیوکول یا فنگی سائیڈ یا اپنے کیچن میں الڈی کا اس پر لیپ ضرور لگا دیں میرا یہ پلانٹ قریب پہنچ سے چھ سال پرنہ ہے اور اس کی میں سال میں دو بار اس کی ریپورٹنگ اور کٹنگ دونوں ہی کر دیتا ہوں ابھی پچھلے دنوں ہی اس کی ریپورٹنگ کی تھی اس کا یہ تنا بہت ہی موٹا ہے اس لیے میں اس کو یہاں سے کٹنگ نہیں کر کے اس کے اوپر سے کٹنگ کروں گا کیونکہ تنا کا بھی موٹا ہے اس کا سیپ بھی ختم ہو جائے گا اس لیے اس کے اوپر سے کٹنگ ٹھیک رہے گی یہاں سے کر دیتا ہوں میں یہ ایک آت میں موبائل پکڑ رکھا ہے اسی سے سوٹ کر رہا ہوں اور ایک آت سے کٹنگ کر رہا ہوں اس لیے تھوڑے دکھت ہوتی ہے اور ویڈیو تھوڑا جلدی جلدی سوٹ کر لیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبا بھی نہیں ہو یہ جو ایک ٹینی پرپٹی بنی ہوئے یہاں سے میں نے ڈرافٹ بھی کیا اس کو لال اور گلابی پھول دینے والے اس ایڈینیم میں پیلے پھول کا ڈرافٹ کیا ہوا ہے پودے سے اس کا میں ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں اس کے انت میں اس کا اپ ڈیٹ بھی ہے ڈرافٹ کیا ہوا دو جگہ میں نے اس کا ڈرافٹ کیا ایک اور پودے میں میں نے کیا اس کو ڈرافٹ تو ویڈیو کو پورا دیکھنا دونوں ڈرافٹ کی ہوئے پودوں کی پٹیاں میں کھولوں گا اور اپ ڈیٹ اس کا نظر آئے گا آج اگست کی نو تارک ہے اور اس کو ڈرافٹ کی ہوئے قریب 20 دن ہو گئے ہیں تو اب یا تو یہ ڈرافٹ فیل ہوگا یا پھر سکسیج کٹنگ سے ٹینیا کافی ہو گئی ہے ٹینیا بھی لمبی لمبی ہے اس کی دو بھاگ میں کٹنگ کر کے میں ساری کٹنگ لگا لوں گا اور ان کٹنگ کا اپ ڈیٹ ویڈیو بھی لاشٹ میں ہے سات منٹ کے اس ویڈیو میں نئے گارڈنرز ہو ہیں ان کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا ایسا سب کچھ اس ویڈیو میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے اور ویڈیو آپ کو تھوڑا بھی کچھ بھی اچھا لگے تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا چینل کو سبکرائب کر دینا میں بہت کم ویڈیو بناتا ہوں اور جو میرے ساتھ گٹیت ہوتا ہے اور جس سگا مجھے انووہ ہوتا ہے وہی میں ویڈیو میں بتاتا ہوں فائکس کی اس کٹنگ کے ساتھ ہی میں نے ساری ایڈینیم کی کٹنگیں بھی اسی میں لگا دی ہے اور یہ میرے پچھلے سال کا پلانٹ ہے اور اس میں دیکھو گرافٹنگ میں نے کی ہوئی ہے اور اس کا اپڈیٹ بھی میں بتاؤں گا یہ یہ تین پلانٹ میں نے بیج سے پچھلے سال ہو گئے تھے جس میں ایک دو پر گرافٹنگ کی ہوئی ہے یہ میرا تیسرا پلانٹ ہے جو پچھلے سال بیج سے گئے گیا اس کا کوڑک بھی دیرے دیرے موٹا ہوتا جا رہا ہے بیج لگانے کے بعد میں اس کی بڑوار بہت دیمیگتی سے ہوتی ہے ٹائم لگتا اس کو میچور ہونے میں اور اب میں نے اس کی گرافٹنگ کی پٹی کھول دی ہے اس کو دیکھئے اس کے انکور میں پھوٹاو آ گیا ہے اور یہ پٹی کھولنے کے دس دن بعد کا ویو ہے اور سبھی میرے گارڈنگ جو گارڈنگ کرتے ہیں دوست وہ کسی ڈرافٹ کے سکسیز ہونے پر یا کسی کٹنگ کے سکسیز ہونے پر جتنا خوش ہوتے ہیں بس اتنی 90% خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے 90% اس لیے کہہ رہا ہوں 10% جو دو ڈرافٹنگ میں نے اور کی ہے ان میں سے ایک ڈرافٹنگ پانی گرنے سے فیل بھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میری ایڈینیم پر دوسری پیلے پھول والی ڈرافٹ کی ہوئی شفل اور شکش ہے لیکن یہ ادھر اس میں سے ہی میرے ڈرافٹ کی کٹنگ لی تھی وہ بھی پھوٹاو پر ہے تو اس کے نکل گئے اوپر والے میں پانی گرنے کرنے یہ ڈرافٹ میری فیل ہوئی ہے تو بس آب اگلے ویڈیو مبیلگی